موسیقی پاک ٹی فینس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین محترم آپ مزہل کے بارے میں یہ تو جانتے ہوں گے کہ یہ ایک خطرناک اور تباہ کونتیار ہے لیکن اس کے بارے میں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اور اس کی سپیڈ اس کا سینسر اس کی رینج اور اس کی بناوٹ اس کی کارگردگی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ ایک مزہل کی رینج اس کا سینسر سسٹم اس کی سپیڈ اور اس کی بناوٹ کس طرح اپنے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاں کہ آپ کو مکمل بات کا علم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مچود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاں کہ آپ کو ہماری ہر نئین والے ویڈیو کی نوٹفکیشن پاسانی موصول ہو سکے تو آئیے ناصرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناصرین محترم اے ٹو ائر مزیل ایسا مزائل ہے جو واہ میں مجود کسی بھی ٹارگٹ کو او واہ میں ہی تباہ کر سکتا ہے اس میں سب سے پہلے کسی بھی عدف کو نشانہ بنانے کے لیے اس کی نشان دی کی جاتی ہے یا لوکیشن ظاہر کی جاتی ہے جب تک کسی چیز کے بارے میں یہ علم نہ ہوگا کہ یہ چیز کیا ہے تو اس کا شکار کیسے کیا جا سکتا ہے یہ سارا کام مزیل کے اندر مجود سینسر سسٹم سے لیا جاتا ہے اس کے ساتھ ستھ اس کے اندر انٹرنل نیویکیشن سسٹم ہوتا ہے جس سے اس چیز کے مقام کا تائین کیا جاتا ہے مزیل جب کسی تیارے کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کے شکار کے سپیرز زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیٹا لنک کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس شکار کی درست نشان دی کرنے کے بعد اس پر مزیل فائر کیا جاتا ہے جب وہ تیارہ جس میں یہ مزیل نصب ہوتا ہے اپنے ٹارگٹ کے بلکل قریب بیس یا تیس میٹر کے فاصلے تک آ جاتا ہے تو اس مزیل کا ریڈار بھی آن ہو جاتا ہے اور یہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اس فینکشن کو ٹریمینل گائیڈنس کہتے ہیں یہ بات بھی عام ہے کہ جس تیارے کو ہٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ریڈار ہوتا ہے اور وہ بھی بتاتا ہے کہ کوئی مزیل تیارے کی طرف آ رہا ہے یا آنا چاہتا ہے جس کو اپروچ وارننگ سسٹم کہتے ہیں اور یہ سسٹم ٹارگٹ والے تیارے کے پیلٹ کو اگاہ کرتا ہے کہ کوئی تیارہ قریب ہے جو اس کو ہٹ کرنے کے لیے اس کے پاس آ رہا ہے ناظری مطرم تیارے کو تیز کرنے کا کام لیا جاتا ہے اور اس سے بچنے کی تربیہ تک تیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ٹرن دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مزیل کی رین سے بلکل نکل جاتا ہے لیکن دوسری طرح مزیل کے اندر میجنگ سسٹم ہوتا ہے جو اس تیارے کی عرکت کو بھی کاؤنٹر کرتا ہے اور جس طرح کو تیارہ اپنا روک کرتا ہے مزیل بھی ادھر ہی روک کر لیتا ہے لیکن یہ سینسر عام طور پر نکام ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر تیارے کا پائلٹ اشیار ہو اور اس تیارے کا مکمل کنٹرول ہو تو وہ تیارہ مختلف دراب میں گھومتا رہتا ہے اس طرح مزیل اس کا پیچھا کرنے کے قابل نہیں رہتا اور خود ہی کہیں تباہ ہو جاتا ہے اس کوبی کا دور کرنے کے لیے سینسر کا استعمال کیا جاتا ہے ناظرین محترم جب کوئی مزیل کسی بھی تیارے سے فائر کیا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے اس کے لیے اگر مزیل نے لانگ رینج کا استعمال کرنا ہو تو اس کو زیادہ فیول کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کی وجہ سے مزیل کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے جو اس کی سپیڈ کو متاثر کرتا ہے اس وجہ سے لانگ رینج مزیل ایر ٹو ایر فینکشن میں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں مزیل کی سپیڈ کو مستطیل رکھنے کے لیے خاص قسم کا سسٹم استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے پی ایل فیفٹین اور آواز سے آواز میں ٹیک کرنے والا مزیل کے سینسر انرجی سپیڈ اور رینج کی بات کریں تو یہ ہمارے خیال کے مطابق دونوں مزیل اپنے اپنے کردار کے لحاظ سے کچھ مختلف بھی ہیں اس کے لیے جہاں تک پی ایل فیفٹین کی بات ہے تو اس مزیل کا سینسر سسٹم سو فیصد کام کرتا ہے اور ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا جبکہ وی ٹی او مزیل کا سینسر اس سے کم سینسر کا حامل ہے یعنی وہ سو فیصد نہیں ہے نوے فیصد تک ہوتا ہے پی ایل فیفٹین میں تین اقسام کے سینسر موجود ہوتے ہیں اس میں پہلا آن بورڈ لیکٹرنل ریڈار اس کے ساتھ ست اس میں ڈیٹا لنکس بھی موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ ست الفا ریڈ سینسر بھی اس میں لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ست اگر وی ٹی او کا مواصنہ کریں تو اس میں ایک ایک ایکٹیو ریڈار سینسر موجود ہے لیکن اس کے اندر انفرا ریڈ سینسر نہیں ہوتا جس کو لنکس سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کی کارگردگی کم ہو جاتی ہے جہاں تک نرجک کا تعلق ہے جو پی ایل فیفٹین سے نصب ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہے کہ اس پی ایل فیفٹین میں اسی فیصد وی ٹی او میں راکٹ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے لیکن وی ٹی او کا کارگردگی انرجی کے لحاظ سے سو فیصد ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں راکٹ سسٹم نہیں ہوتا لیکن اس میں جو انجن لگایا جاتا ہے اس کو جیٹ انجن کہتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی کارگردگی بہتر ہو جاتی ہے اس کا شئ انجن ٹارگٹ کو ہٹ کرنے تک مسلسل ایک سپیڈ مویا کرتا ہے جہاں تک سپیڈ کا تعلق ہے تو بی ایل فیفٹین نوے فیصد سپیڈ کا حامل ہے اور اس کی سپیڈ میک فائیو تک ہے اس کے اندر سالٹ راکٹ استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ مستطیل نہیں رہتی اس لیے ٹارگٹ کا قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے لیکن وی ٹی او میں یہ کامی نہیں ہے اس کی سپیڈ یکسا ہی رہتی ہے اس لیے سپیڈ کے لحاظ سے وی ٹی او کا پلڑا بھاری ہے اگرچہ اس کی سپیڈ میک فور ہوتی ہے لیکن یہ مستطیل رہنے کی وجہ سے زیادہ مفید ہے جہاں تک رینج کا تعلق ہے تو پی ایل فیفٹین کی شرعہ سو فیصد ہے اس کی وجہ سے ہے کہ یہ دو سو کلومیٹر سے زیادہ کی دوری سے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے بعض مائرین کہتے ہیں کہ اس کی سپیڈ تین سو کلومیٹر تک بھی ہو سکتی ہے لیکن وی ٹی او مزیل کی ہو سکتی ہے لیکن وی ٹی او مزیل کی نشانہ لگانے کی شرعہ اسی فیصد ہے اس کی وجہ سے ہے اس کی رینج کم ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی رینج جو اب تک سامنے آئی ہے ایک سو پچاس سے زیادہ نہیں ہے اس لیے پی ایل فیفٹین وی ٹی او سے بہتر سمجھا جاتا ہے جہاں تک ان کی سلاحیتوں کا تعلق ہے تو پی ایل فیفٹین نوے فیصد کا حامل ہے جبکہ وی ٹی او پچانوے فیصد اس کی وجہ شہ ہے کہ یہ تیارے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ساٹھ کلومیٹر تک اس کے قریب آ جاتا ہے اس لیے اس کی سلاحیت سب مزیلوں سے اچھی سمجھی جاتی ہے یہاں شہ بات بھی بتاتے چلیں کہ چین اس وقت پی ایل فیفٹین میں بھی جیٹ انجن لگانے کے لیے تجربات کر رہا ہے جب اس مزیل میں یہ انجن لگا دیا جائے گا تو یہ چار سو کلومیٹر کے دوری سے بھی اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے قابل ہو جائے گا جب دوزار پندرہ میں پی ایل فیفٹین کا تجربہ کیا گیا تھا تو اس وقت امریکہ کو بھی یہ پرشانی لاحق ہو گئی تھی کہ وہ بھی اس کے مقابلے میں مزیل بنائے اس لیے کہا گیا کہ فوری طور پر اس کے لیے فنڈنگ مہیا کی جائے اس کی وجہ شہ ہے کہ یہ مزیل مختلف تیاروں میں نسب کیا جاتا ہے بھارت بھی اس مزیل کو اپنے تیارے میں لگوانے کی کوشش کر رہا ہے پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی